اسلام علیکم ملین ایرو میں آپ کو ایک چیز سکھانے والا ہوں where you can buy cheap property کس طرح cheap property خرید سکتے ہو یہ میں تین بار استعمال کر چک ہوں ہر بار and it has worked every single time for me یہ کیوں کام کرتی ہے I have to give you a background فرض کریے ایک علاقے میں جس بندے سے میں ابھی بات کرتے ہیں میرے فرینڈ ہے اسلامباد میں وہ property خریدنے جانے ہیں and we were talking about انہیں علاقہ اس علاقے میں کام اس کام بیس تیس ہزار کنال ہے ایک سوسائیٹی ہے جو start ہوئی تھی پندرہ سال پہلے پندرہ سال پہلے جب وہ start ہوئی تھی وہاں پہ ایک ہزار سے پانچ ہزار روپے کے درمیان میں وہ زمین بکی تھی because pub بھی ہے nobody needed it nobody wanted it and وہاں پہ کچھ نہیں اگ سکتا تھا so ایک ہزار اور پانچ ہزار کے درمیان وہ بکی آج وہی جگہ ارام سے ارام سے چالیس پچاس ساٹھ ستر maybe even one point something crore بھی بکری ہے جو کمرشل ایڈیز ہیں جو کونے ایڈیز ہیں جو مرکز میں ہیں they are near the commercial area but پندرہ سال پہلے کیا تھا پانچ ہزار تھی so جو سمجھنے والی چیز ہے کہ پندرہ سال پہلے وہاں پہ اگر بیس فرض کریں بیس ہزار کنالے کہہ لیتے ہیں بیس ہزار کنالے تھی اس وقت تو یار ایک بندہ جا کے ہزار کنال بھی لے سکتا تھا کیونکہ it was only five thousand روپیز اس زمانے میں کوئی بندہ ہزار کنال وہاں سے نہیں اٹھا سکتا اگر کسی کے پاس ہزار کنال ہے تو وہ پرانی قیمت پہ اس بندے نے اٹھا ہی ہے بیگو اس زمانے کا مگرمہ چھو اس پہ بیٹھا ہوئے so اگر وہاں پہ بیس ہزار کنال ہے کیا پچھلے پندرہ سال میں have we had twenty thousand transactions کے یار بیس ہزار لوگ آئے ہیں ایک ایک بندے نے ایک ایک کنال وہاں پہ خرید دی ہے the answer is no اور اگر آپ کے باہر وہاں پہ دیس لاکھ بھی کہتے ہیں یار تیس لاکھ کی اگر زمین ہے یا چالیس لاکھ کی بھی زمین ہے تو کیا اگلے دس سال میں پندرہ سال میں will every single plot بھکے گا ہاتھ بدلے گا will it change hands again the answer is no ایک اور فیکٹر جو اس ترکیب کو کامیاب ہونے دیتا ہے is the fact that 99% of all investors جو پاکستان میں ہیں they are not proactive investors they are not proactive sellers اگر ان کے پاس plot ہے تو وہ پڑا ہوا ہے ان کو پتا ہے جی میں نے نہ ایک لاکھ ملیا تھا تین لاکھ ملیا تھا اور کبھی کبار حبر آ جاتی ہے کہ جی وہاں پہ پنتالیس لاکھ کا بکا ہے اور تالیس لاکھ کا بکا اور وہ خوش ہو جائے تھے جی میری جو انویسمنٹ ہے نا اتنے کی ہے اللہ نہ کرے کسی پہ بورا وقت آئے but it happens زندگی ہے وقت آتنے ہیں when people are in need of actual quick money جلدی ان کو پیسہ چاہیے ہوتا ہے اور کیونکہ لوگوں نے actively وہ چیز لگائی نہیں ہوتی مارکٹ پہ اور کوئی بائر آیا نہیں ہوتا کیونکہ ان کی تو امید ہوتی ہے کہ یار کوئی آگے دس خط دے گا کہے گا جی یہ لیں آپ اپنی لاکھوں کروڑوں کی پرافٹ اور ہمیں اپنی زمین دے دیجئے because that is not reality وہ چیز نہیں ہوتی یہ لوگ یعنی امید چھوڑ دیتے ہیں کہ یار کوئی اس پلوٹ کا کچھ بنے گا this is where you jump in this is where جو ترکیب کام آتی ہے what you need to do is آپ ایک designate کرو جی میں نے سیکٹر یہاں پہ لینا ہے یہ اس زمین میں لینا ہے اس کلومیٹر میں اس سوسائٹی میں میں نے زمین لینی ہے پھر آپ کیا کرتے ہو you go and advertise in newspapers you go وہاں پہ اس جگہ پہ جا کے اس علاقے میں جا کے آپ signs لگا دیتے ہو کہ میں تیار ہوں I'm an active buyer میں تیار ہوں یہاں پہ زمین لینے کے لیے ٹھیک ہے لیکن میں نے فرضا ہم نے کہا جی اگر ساٹھ لاکھ روپے very minimum price ہے تو میں صرف پچیس دوں گا لیکن میں کل لے لوں گا میں تیس دوں گا لیکن میں کل لے لوں گا you never ever offer anything more than that لیکن مان لیجئے I guarantee you کیونکہ it has worked for me multiple times کوئی وہی جو بندہ non active بندہ ہاں سے گزر رہا ہوگا sign پڑھ لے گا یار میری بھی ہاں پہ زمین ہے کوئی نہیں یار مجھے تیس بھی مل جائے I'm happy میں نے تو ساتھ لاکھ لی تھی میں نے تو آٹھ لاکھ لی تھی میں نے تو سولہ میں لی تھی اگر آپ تیس مل جائے بزنس کی دنیا میں ایک ہاوت ہے کہ کمییاں صرف خریدی جاتی ہیں بیچی نہیں جاتی that is also true for such assets یعنی جو land کہہ لو یا plots کہہ لو یا property کہہ لو کبھی بھی آپ مارکٹ میں اترتے ہو کچھ چیز لینے کے لیے آپ کہتے ہیں جی فلانس سوسائیٹی میں میں نے کوئی چیز لینی ہے and you go into that market you will see کہ دو ہزار دانے لگے ہوتے ہیں for sale ٹھیک ہے لیکن جب آپ بیچنے جاتے ہو آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھے ہو آپ بیٹھے ہو اس امید سے کہ یار کوئی بندہ آئے گا اور سالو گزر جاتے ہیں you don't get a single buyer so what you need to do is because آپ وہ proactively ہرید رہے ہو and آپ اٹکے ہوئے ہو کہ میں نے صرف اتنی قیمت نہیں ہے you will eventually انشاءاللہ get somebody جس کو جس نے چاہے تین میں لی تھی چار میں لی تھی پانچ میں لی تھی but آج کیونکہ آپ actively بیٹھے ہو کہ یہ لو پیسہ میرا بس بس یہاں پہ دس خط کر دو they will come running to you and you will be able to buy that property for cheap میں نے وہ کہا کہ اگر آپ کو پیسے صحیح طرح بنانے you want to have multiples on your investment آپ کو چاہیے آپ کو 10% اپنی property پہ کمانا ہے so you have to do the right buying یہ right buying میں شمار ہوتی ہے strategy ٹھیک ہے جی that's it اور انشاءاللہ جب آپ 30 لاکھیں لے لوگے be a slightly proactive seller آپ بزار میں پنتالیس کے لگا دو اور آرام سے بیٹھ جو انشاءاللہ جو ساٹھ والے ان سے پہلے آپ کی آفر آئی گی کیونکہ جو خریدار مارکٹ میں اترے گا وہ سب کی دیکھے گا یار ساٹھ ساٹھ کی لگی ہوئی آپ کے پنتالیس کی لگی ہوئی آپ کے پچاس کی لگی ہوئی he'll definitely approach you and purchase it from you and then آپ اس چیز کو پھر دورا سکتے you'll go and buy again ٹھیک ہے نیوز پیپر میں دو online اشتیار دو زمین.com پہ جاؤ ان کو لو بولنگ کرو لو بولنگ کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ اگر ساٹھا لاکی وہاں پہ لگی ہویا آپ اس کو جا کے تیس آفر کر دو تم نے بیچنی ہے نہیں بیچنی میرا کچھ نہیں جائے گا keep that attitude آرام سے سبڑ سے لو انشاءاللہ تہیہ کر لو میں نے صرف تیس لاکی دینے انشاءاللہ انشاءاللہ ٹھیک ہے that's it that was the harba i hope you liked it i've tried it یہ بزنس منو سے آرہا ہے it is coming from successful people you know invest کیا ہوئے on this strategy basis and it doesn't fail انشاءاللہ okay if executed property ایک اور چیز جو میں کھانا بھول گیا ہوں جب آپ اشتیار دے رہے ہوں گے you can put a fake email on there fake email یعنی secondary email لگا دو اپنا جو email gmail میں hotmail میں جہاں پہ بھی ہے you can add an alias so alias والا یہاں پہ دے دو اور secondly جو phone number آپ کو بتا ہے پاکستان میں you are allowed to get multiple numbers so آپ ایک اور نمبر نکالو اور وہ نمبر صرف وہاں پہ ان بورڈوں پہ لگاؤ ان انشتیاروں پہ لگاؤ اور جب اس نمبر کو کوئی کول کرے گا you will know exactly right from the beginning کہ بندہ صرف اور صرف وہاں پہ اس کو دے کے اشتیار دے رہے so you can confidently answer کوئی اس میں نہیں ہوگا کون بھول ہے کیوں کارے there'll be no confusion ای بھی اچھا کیا لائے بھائی جن ٹھیک ہے کہاں پہ آپ زمین بیچھ رہے ہیں you'll have that authority اور کوئی آپ کا جو اصلی نمبر ہے وہ بھی یعنی زائر نہیں ہوگا لوگوں کو انشاءاللہ that's it اپنا حیرہ کیے گا میں ہزار چاہے والا until the next video السلام علیکم